اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے مجھے جو لوگ بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب ہی کا استقبال میں کرتی ہوں اپنے چینل پر تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ نصر اور پورے رول کے ساتھ پڑھا تھا جو قائدہ آتے چلا گیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلی گئی تھی انشاءاللہ اتالہ آج ہم لوگ سورہ کافی رون پڑھیں گے اور ہجے بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو قائدہ آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کونسا قائدہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کا ابھی تک درست ہو گیا ہوگا اور اگر نہیں بھی ہوا ہے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے مش کیجئے کوشش کرتے رہیے محنت کرتے رہیے انشاءاللہ اتالہ یاد ہو جائے گا اور درست بھی ہو جائے گا کہتے ہیں نا جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں تو اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائیں گے اور مجھے بہت جل سکھا دیں گے تو محنت کرتے رہیے اور مش کرتے رہیے پریکٹس کرتے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبُودُ یہیں تک آج یہیں تک ہجرہ کریں گے اور قاعدہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس کلاس میں جو تین آیت بچی ہوئی ہے اس کا ہم لوگ ہجرہ کریں گے اور پڑھیں گے تو چلیے ہجرہ کرتے ہیں قاف لام پیش قل قاف لام پیش قل یا کھڑا زبر اوپر مد زبر یا حمزہ یا زبر ای یا پیش یو یا ای یو حالان زبر حل قاف کھڑا زبر کا فازر فی را و پیش رو نون زبرنا قل یا ایوہ ایوہ الکافیرون قل یا ایوہ الکافیرون اب دیکھئے قل میں تو جزم کا قائدہ ہو رہا ہے قاف کو اور جہاں پر جزم آتا ہے پیشی والے حرف سے اس کو ملاتے ہیں تو پیشی والے حرف کیا ہے قاف ہے اس کو لام سے ملا دیا قل ہو گیا اب یہاں دیکھئے یا یا کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے تو اس کا ہجے کس طرح کریں گے یا مد کھڑا زبر یا کیا بولیں گے یا مد کھڑا زبر یا اور کھیچیں گے مد کی مقدار دیکھیں گے ہم لوگ آنے والے اسباق میں کہ کتنا ہم لوگ کو کھیچنا ہے تو ابھی فی الحال یہاں پر تھوڑا زیادہ کھیچیں گے جو حروف مدہ کو کھیچتے ہیں اسے زیادہ کھیچیں گے تھوڑا تو قل یا ای حمزہ یا زبر ای اور یا پیش یو ای یو یہاں پر تھوڑی سختی کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ یہاں یا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو جب ہم پڑھتے ہیں پیچھے والے حرف سے ملا کر تو ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے جیسے ای ای قل یا ای یو حل یا پیشیو اور حالام زبر حل قل یا ای یو حل کعب کھڑا زبر کا فازر فی راوہ پیش رون زبرنا اور آیت اور آیت کریں گے کافی رون اب دیکھیں کعب کے اوپر کھڑا زبر کا قائدہ بن رہا ہے اور فا کے نیچے زیر کا تو کعب کو کھچنا ہے فا کو نہیں کھچنا ہے زیر ہے وہاں اور روح میں کونسا قائدہ بن رہا ہے دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوگا ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا چاہے واؤ ساکن سے پہلے وہ کوئی سا بھی حرف ہو یہاں پر راہ ہے لیکن راہ نہیں ہو اگر کوئی سا بھی حرف ہو مان لیا سین ہو مان لیا نون ہو واؤ ہو تا ہو با ہو کوئی سا بھی حرف ہو اور اس پہ پیش ہو تو وہاں پر واؤ مدہ کا قائدہ بنے گا تو وہاں پر ایک علیف کی بقدر کھیچ کر پڑھیں گے تو کافیرون انون کے اوپر زبر ہے اور وقت کریں گے تو جزم آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا قل یا ایوہل کافیرون راہ کو پور پڑھیں گے وہاں سے ملاتے ہوئے کیوں کیونکہ اوپر راہ کے اوپر پیش ہے قل یا ایوہل کافیرون آگے چلیے لا اعبدو ما تعبدون کیجے کرتے ہیں لام علیف اوپر مد زبر لا حمزعین زبر اع با پیش بو دال پیش دو اعبدو میم علیف زبر ما تاعین زبر تاع با پیش بو دال وا پیش دو نون زبرنا ما تعبدو نا اب دیکھئے حمزع کو آئین سے ملا رہے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں لا لا اعبدو لا اعبدو ما تاعبدون تو ان لوگوں کی کیا غلطی ہوتی ہے معلوم جزم بھی حضف ہو جاتا ہے کیوں حمزع کو آئین سے ہم ملا رہے ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں لا اعبدو گویا کہ آئین جو حضف ہو جا رہا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں حمزع زبر با پیش بو دال پیش دو جبکہ یہاں پر کیا ہے اعبدو یہاں پر زبر کا قائدہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جزم کا قائدہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم لوگ حمزع کو آئین سے ملا رہے ہیں اور جو لوگ حضف کر دے رہے ہیں گویا ان لوگوں کا حمزع زبر کا قائدہ بن جاتا ہے کیسے لا اعبدو اس طرح پڑھتے تو ہم لوگ کیا پڑھنا ہے اعبدو حمزع کو آئین سے ملانا ہے اور آواز کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اور حلق سے آئین نکالنا ہے اعبدو اعبدو لا اعبدو اور ما تعبدون تا میں بھی وہی غلطی ہوتی ہے جو اع میں غلطی کرتے لوگ پڑھ دیتے ما تابودون تو تا زبر تا با پیش بو دال با پیش دون ان زبرنا اس طرح کا حجے ہو جائے گا وہاں پہ تو یہ غلطی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر زبر آپ لوگ پڑھ دے رہے جو آپ لوگ پڑھ رہے اس کے حساب سے زبر کا قائدہ بن جا رہا ہے جبکہ یہاں پر جن کا قائدہ ہوگا تا آئین سے ملے گی تو اس کو غور کرنا ہے اعبدو ما تا 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 اس کو مش کرنا اع 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 تا 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 تو کیا ہوگا اعبدو ما تعبدون تعبدون با کے اوپر پیش کا قائدہ عدال واپش دو یہاں پر کونسا قائدہ ہو رہا ہے واسا کن سے پہلے پیش ہے وامدہ کا قائدہ بن رہا ہے اور وامدہ کو کتنا کھیچتے ہیں ایک علیف کے بقدر کھیچتے ہیں تو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے ما تعبدون اور آیت کر دیں گے نون کے اوپر جسم دے کر تو ما تعبدون اب چلیے آگے چلیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اب دیکھئے وَعُوزَ بَرْوَا لَامْ أَلِفْ مَتْ زَبَرْ لَا وَلَا اور حَمْزَ نُونَ زَبَرْ أَنْ تَعْمِمْ پِشْتُمْ اَنْتُمْ یہاں دیکھئے نون میں اخفہ ہوگا وہ قائدہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پر ابھی اَنْتُمْ اس طرح سے پڑھئے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر اَنْتُمْ وہ قائدہ جب ہمیں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی یعنی کہ ہم لوگ جب نورانی قائدہ میں پہنچیں گے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو یہاں پر پڑھنا ہے وَلَا اَنْتُمْ اب دیکھئے عَابِدُونَ اَنْ زَبَرْعَا اَنْ خَرَا زَبَرْعَا بَازِرْ بِ عَابِ دَالْوَا پِشْدُو نُونْ زَبَرْنَ عَابِدُونَ اب کچھ لوگ یہاں پر کیا پڑھتے ہیں وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ تو کیا ہوا غلطی کیا ہوا غور کیجئے کیا غلطی ہوا یہاں پر عَابِدُونَ پڑھ دیئے ٹھیک ہے تو یہاں پر عین کا جگہ حمزہ پڑھ دیا ان لوگوں نے تو عین کہاں سے نکلتا ہے حلق سے عَابِدُونَ 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 عَدُو میں وَعَمَدَّا کا قائدہ ہو رہا ہے وَعَسَا کن سے پہلے پیش ہے بی میں زیر کا قائدہ عَنُون میں زبر کا قائدہ لہٰذا بی کو نہیں کھیچیں گے عَنُون کے اوپر جو زبر اسے بھی نہیں کھیچنا ہے اور عَادُ کو کھیچیں گے جیسے عَابِدُونَ عَابِدُونَ اب دیکھئے مِیم عَلِف مَدْ زَبَرْمَا حَمْزَ عَيْن زبر عَابَا پیشبو دال پیشدو عَابُدُونَ اور عیت کریں گے تو عَابُدُونَ اور کیا ہو جا گا یہاں پر قلقلہ ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ حروف قلقلہ پانچ ہے قَاف قَابَا جیم دال یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے لہٰذا یہاں پر قلقلہ کریں گے اور قلقلہ کسے کہتے ہیں جب قلقلہ ہم لوگ کرتے ہیں تو آواز ٹکراتے ہوئے دبل ہو جاتی ہے الگ الگ ہو جاتی ہے جیسے عَابُد عَابُد بُد غَر کیجئے یہاں پر عَابِدُونَ عَابِدُونَ مَا عَابُد مَا عَابُد نہیں پڑھیں گے مَا عَابُد نہیں پڑھیں گے مَا عَابُد عَابُد ٹھیک ہے حمزہ عین زبر عَاب حمزہ عین زبر عَاب عَاب بُد 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 چلی شروع پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قادہ کو غور کیجئے گا قل یا ایوہ الكافرون لَا عَابُد لَا عَابُد مَا تَعْبُد وَلَا اَمْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُد ٹھیک ہے تو یاد کیجئے اس کو مش کیجئے میں اتنا سمجھاتی ہوں اس لیے کہ میں فیس ٹو فیس تو نہیں پڑھا رہی ہوں کہ ایک بر سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا اگر سمجھ آ گیا تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی اور نہیں آیا تو میں فیس سے بتاؤں گی تو اس طرح کا سچویشن یہاں پر نہیں ہے تو اسی لیے میں بار بار سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو کہ آپ کو جہاں پر سمجھ منا آیا ہو اسی لیے میں اتنا سمجھاتی ہوں لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے اور جہاں پر سمجھ میں نہیں آیا وہ لکھے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سمجھاؤں گی تو یاد کیجئے اور جہاں جہاں میں نے بتایا ہے وہاں وہاں غور کرنا ہے جہاں لوگوں کی اکثر غلطیاں ہوتی ہے جو میں نے بتایا عائن حضف ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنے کی بار بار کوشش کریں کوشش میں لگے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں انہیں بھی سکھائیں جو لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں آتا ہے انہیں آپ سکھائیں اور عجر کمائیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ